السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایزی سے پوٹیٹو ڈونٹس کی ریسپی جسے آپ افتار میں بنا سکتے ہیں بہت مزدیکی بند کے تیار ہوتے ہیں اور گھر میں ہی موجود سامان کے ساتھ کس طرح سے بنا سکتے ہیں آج کے اس ریسپی میں بتاؤں گی ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے اور سٹیپ بے سٹیپ فالو کیجئے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آجائے اس کو بنانے کے لیے زیادہ ٹائم بھی ریکوائیڈ نہیں ہوتا بہت جلدی بن جاتے ہیں اور افتار میں آپ اس کو آسانی سے بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں تو آئیے پوٹیٹو ڈونٹس بنانا ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ تین میڈیم سائز کے آلو کو اچھی طرح سے بوائل کر لیا اور ان کو اب میش کر لیں گے فوک کی مدد سے یا پوٹیٹو میشر سے جب آلو اچھی طرح سے میش ہو جائے بلکل جیسے میں نے ہی کیا ہے تو آپ نے اس کے لئے کچھ سیزنگ ایٹ کرنی ہے جیسے کہ زیرا پاوڈر اس کو میں نے بھون لیا تھا یہ بھون کے ہی ایٹ کیجئے گا تھوڑسے ڈرائے روست کر لیں تو یہ ایک ٹیبل سپون اور اس کو موٹا موٹا کوٹ لیں اور ایٹ کریں اسی طرح سے سابیت دھنیا جو رہتا ہے سوکا والا وہ میں نے ایٹ کیا ہے ایک ٹیبل سپون اس کو بھی دردرہ پیس لیا ہے اور بھون کے میں نے پھر پیسا تھا کالی مرچوں کا پاوڈر ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون اس کا فلیور بہت اچھا تھا ضرور ایٹ کیجئے گا گارلک پاوڈر ایٹ کیا ہے ایک ٹی سپون اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تھا آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں ویسے ہی آسانی سے مل جاتا ہے لال مرچوں کا پاوڈر ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون آپ مرچے کم زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اگر بچوں کے لئے بنا رہے تو کم کر لیں اس کے بعد ہم ہاف کپ بریڈ کرمز یوز کریں گے یہ میرا ہوم میٹ ہے اس کے بعد ہری پیاس کا جو وائٹ والا پارٹ ہوتا ہے وہ ایٹ کر دیں گے اگر آپ کے پاس نارمل والی پیاس ہے تو آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں باری چاپ کر کے ہری پیاس کا جو گرین والا پارٹ ہوتا ہے وہ ایٹ کر دیں گے ہاف کپ اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے ضرور ایٹ کیجئے گا اگر نہیں ایٹ کرنا تو آپ اس کے جگہ ہر دنیا بھی ایٹ کر سکتے ہیں چوب کر کے ایک ادت انڈا شامل کر دیں گے پھیٹ کے ساتھی ہم نے یہاں پہ ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ نے لینا ہے کونٹ سٹارچ کونٹ فلور جو بھی آپ کہنے جو کونٹ سوپ میں ڈالتے ہیں وہ ایٹ کرنے کے بعد آپ نے سالٹ ایٹ کرنا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جتنا آپ کو ایٹ کرنا ہو آپ کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے کمبائن کر دینا ہے تاکہ جو بھی فلیور ہیں سپائسز کے وہ اچھی طرح سے اس کے اندر رچ پلس جائیں تو دیکھیں اس کو بلکل اچھی طرح سے مکس کر لیا آپ چاہتے اس کے اندر بوائل کیوی شرد کیوی چکن بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو بلکل سمپل رکھا ہے تاکہ ہر کو اس کو بنا لے اب آپ نے ایک ڈونٹ بنانے کے لیے مکسٹر لینا ہے جتنا بڑا سائز کا آپ کو رکھنا ہوں ویسے میں آپ کو ٹپ دوں گی بہت زیادہ بڑا سائز مت کر دیئے گا کہ آپ اس کو ہنڈی لینا کر پائیں تو آپ نے اس طرح سے شیف دے لینا ہے اور بلکل اس کو پریس کر دینا ہے اس سے پہلے آپ نے ہاتھوں میں اچھی طرح سے آئل لگا لینا ہے پھر آپ کرنا ہے اب اس طرح سے آپ نے بیچ میں ہول کرنا ہے جس طرح سے ڈونٹ میں ہوتا ہے آپ چاہیں تو کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو ڈونٹ کا نام دیا تو اس لئے میں ڈونٹ کی شیپ بناوں گی اگر یہ ہنڈیل نہ ہو تو آپ اس کو دس منٹ کے لئے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں ویسے ہو جائے گا کیونکہ ہم نے کونٹ سٹارج کوئی لابنے لازمی لگانا ہے تاکہ چپکے نا تو اس طرح سے آپ پرفیکٹ شیپ دے سکتے ہیں ویسے آپ کو اسی بھی شیپ دے سکتے ہیں جس طرح سے میں آپ بتایا اب اسی طرح سے سارے بنا بنا کے رکھ دیں سارے آپ نے اسی شیپ میں بنا لینا ہے ایک ڈڈے کو پھٹ لیا ہے اور بریڈ کرمز بھی لے لیا ایک کپ پہلے آپ نے اس کو انڈے دیپ کرنا ہے پھر آپ نے اس کو نکال کے بریڈ کرمز کے اندر اچھی طرح سے کوٹ کر دینا ہے بریڈ کرمز میں پہلی ویڈیو میں بتا چکے ہوں کہ آپ کس طرح سے پیٹ بھی لے سکتے ہیں تو اس طرح سے کوٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پرفیکٹ ڈونٹ بن کے تیار ہو گیا آپ اس کو فریز نہیں کر سکتے آپ کو رائٹ او برانا پڑے گا کیونکہ مویسٹر ہوتا ہے تو وہ خراب ہو جاتے اب اسی طرح سے سارے کوٹ کر لیں گے پہلے انڈی کریں گے پھر بریٹ کرمز میں کوٹ کر دیں گے اب یہاں پہ میں نے فرائنگ پہن کے اندر آئیل کو تھوڑا سا گرم کر لیا بہت زیادہ آئیل میں بھی فرائنگ کیجئے اور بہت کم بھی نہیں ہونا چاہیے فلیم جو میڈیم ہو چاہیے اور تیل جو اچھی طرح سے گرم ہو تب ہی آپ اس کو ایڈ کر نا ہے جب ایک طرف سے گولڈن براؤن کلر آجائے گا تو آپ اس کو پلٹ کے دوسری طرف سے بھی فرائے کر لینا ہے جب دونوں طرف سے اس طرح سے کلر آجائے تو آپ کے پوٹیٹو دونٹس بن کے تیار ہو جائیں گے اب ہم ان کو نکال لیں گے ٹیشو پیپر کے چلی ساوس ملا لیا تھا اور اس طرح سے آپ ڈال سکتے ہیں اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پوٹیٹو ڈونٹ سرم بن کے تیار ہو گئے تھوڑا سی گرین انیا ایٹ کر دیں اوپر سے فریش دھنیا جو بھی ایٹ کر سکتے تو یہ ہماری آج کی ریسیپی کیسی لگی کومنٹ سکشن میں ضرور بتائیے گا چینل پہ نئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کی جیگا مجھے فیڈ بیک دیئے گا انشاءاللہ ملوں گی نیکس ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ